انصداد دیشتگردی کی عدالت نے سرفراس شاہ قتل کیس میں تمام مقلع کے دلائل مکمل اور گواہوں کے بیانات قلم بند ہونے کے بعد سرفراس شاہ پر گولی چلانے والے رینجرز ہلکار شاہد زفر کو سزائے موت کے ساتھ دو لاکھ روپے جرمانہ اور دیگر ملزمان محمد افضل، محمد تاریخ، لیاقت علی، بہاور رحمان، مٹھار علی اور افسر جان کو عمر قید کے ساتھ ایک ایک لاکھ جرمانے کی سزا سنا دی گئی ملزمان کو سات روز کے اندر فیصلے کو چلنج کرنے کا حق حاصل ہے ملزمان کے وکیل نعمت علی رنداوہ کا کہنا ہے کہ وہ اگلے سات روز کے اندر اس فیصلے کے خلاف سندھائی کورٹ میں اپیل دائر کر دیں گے بلکل آزاد ہیں، وکیل ہیں اور ملزم کو حق برتا ہے وہ اپیل داخل کرے گا یہ بات نہیں ہو سکتی کہ کسی عدالت نے فیصلہ کیا ہے تو اس کے فیصلے کے خلاف اپیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ قانون نے جو حق دیا ہے اس کو ہم ضرور استعمال کریں گے ایسی بات نہیں ہے دوسری جانب مقتول سرفراز شاہ کے علی خانہ عدالتی فیصلے سے مطمئن ہیں اور انہوں نے آلہ عدلیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ اس فیصلے کو برقرار رکھے اور ملزمان کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی ماں اپنے بیٹے اور کسی بہن کو اپنے بائی پر اس طرح رونا نہ پڑے ہمیں امید کی ابھی کرن دیئے انہوں نے انصاف کی اس کو امید کی کرن کو اسی طرح چمکنے دیا جائے تاکہ آج کے بعد کوئی ماں اپنے بچے کو نہ کھوئے روز کے جتنے لوگ مرتے ہیں سڑکوں پر جس طرح ماںیں تڑپتی ہیں بہنیں روتی ہیں اس طرح کوئی نہ روئی اس فیصلے کے بعد عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے اسے دلی طور پر سکون ضرور ملا ہے زنی طور پر سکون ضرور ملا ہے جنہوں نے میرے بھائی کو جتنی بربریت سے سفاکیت سے شہید کیا تھا کم از کم انہوں نے ان کے جرم کے سزا تو ملی ہے اس عدالت سے عدالتیں ہماری آزاد ہیں انشاءاللہ امید یہ ہے کہ انشاءاللہ ان ملزمان کو ان کے جرم کے سزا جو ہے ضرور ملے گی اور اگر یہ آگے بھی کورٹس میں جائیں گے تو میں مطمئن ہوں گے چیف جسٹس ساس و زردار سے سب سے صحیح ایک زارشکر میں اس فیصلے سے مطمئن ہوں میرٹ پر فیصلہ ہوا ہے لیکن مسئلہ ورد یہ ہے کہ یہ آگے تک یہ برکار رہنا چاہیے فیصلہ جو ہے اس کو فیصلہ نہیں بلکہ اس کو قائم اور دائم رہنا چاہیے آخر تک اس کو ان ملزموں کو سزا ملنے چاہیے سزاؤں پر عمل درامت ہونا چاہیے سرفراد شاہ قتل کیس کا سپریم کورٹہ پاکستان نے از خود نوٹس لیا تھا اور ایک مہینے میں مقدمے کو نمٹانے کی ہدایت کی تھی تاہم فازل عدالت نے 9 اگست کو کاروائی مکمل کرتے ہوئے فیصلہ محفوظ کیا تھا اور 44 روز بعد اس مقدمے کا فیصلہ سنا دیا انسیداد دیشکردی کے عدالت نے سرفراد شاہ قتل کیس کے ملزمان کو سزائے موت اور عمر قت کی سزائے تو سنا دی ہیں تام وکیل صفائی کا کہنا ہے کہ وہ 7 روز کے اندر اس فیصلے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دیں گے کیمرمین امجد اقبال کے ساتھ زلفقہ علی نیوز فائب کراچی